آپ کو بتا ہے بیٹا جی کہ آج ہماری افتاری ہے یہاں پر سپیچل گلیاں دیکھ کے ویوز کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ جگہ کونسی ہے اور آج ہماری افتاری کدھر ہے تو بیٹا جی بندہ جو کام کرتا ہے نا تو ساہب زہر ہے وہیں پہ سارے اس کے وسائل اس کا رہنا پہنا وہیں پہ ہوتا ہے تو ہمارا بھی ایسے ہی ہے کیونکہ ہم تو اسی بستی میں کام کرتے ہیں تو آج ایک بیوہ نے ہمیں کہا تھا کہ بھی آپ کو ہم نے افتاری کروانی ہے اور بہت دل سے انہوں نے اپنے دل سے اسرار کیا ہے کرنے کے باوجود ہم تو کہہ رہے تھے کہ بھی نہیں ہم گھر جانا ہے ہم نے اس نے کہا نہیں انکل آپ نے افتاری کر کے جانی ہے صحیح ہے صحیح ابھی بیٹا جی ان کے گھر پہنچنے والے ہیں بیلکل یہ پہنچ چکے ہیں ہم ان کے گھر تو آپ لوگ بھی دیکھئے کہ یہ کونسا گھر ہے اور آج کی ہماری افتار کدھر ہے یہ دیکھیں آپ کو یاد آ چکا ہوگا یہاں پہ جو ہم نے کام کرائے ہیں وہ بھی آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ تو وہ آج سامنے کھڑا ہوا ہے نیاز آج انہوں نے ہمارے لئے افتار کا احتمام کیا ہوا ہے وہ دیکھئے یہ کچھ پانی بھر کے لے کے آ رہی ہیں جگ کے اندر تو ان کا گھر بھی ماشاءاللہ صاف سترا ہے تو ہمیں دل بھی کیا کہ ان یہ اتنے پیار سے بلا رہے ہیں تو ہم آ جائیں وہ دیکھیں پانی لے کر آ رہی ہیں اور پیاس بھی لگ رہی ہے کیونکہ یہاں گرمی آج بہت تھی تو چلیے چلتے ہیں ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور ابو جی کو دیکھئے یہ وہی نلکہ ہے جو ہم نے لگوایا تھا وہاں سے ابو جی ابھی مہد ہو رہے ہیں کلی کر رہے ہیں تو سامنے آج ہمارے لیے افطار کا احتمام ہو رہا ہے آپ آج دیکھئے گا کہ مٹی کے گھروں میں رہنے والے لوگ کس طرح کے مہمان نواز ہوتے ہیں اور ان کی مہمانی کیسی ہوتی ہے دیکھیں ان کے گھر صفائی چیک کریں اور ماشاءاللہ کنا صاف رکھا ہوا ہے چار پانیاں رکھی ہوئی ہیں بڑا سارا سیہن ہے ماشاءاللہ یہ دیکھئے آج باجی بہت تکلیف کرنے میں لگی ہوئی ہیں اور ابو جی تو چلے گئے ہیں جی نماز پڑھنے نیاز بیٹا کو کہے کہ اب جائے نماز دو یہ ان کا گھڑا پڑا ہوا ہے مجھے تو گھڑے کو دیکھ کے بھی یہ چلے میں آج ہمارے لیے کچھ بنایا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ بھی کچھ بنا رہی ہیں جب ابھی ٹائم رہتا ہے ابھی ہو رہا ہے ٹائم پنتالیس تیس منٹ رہتے ہیں میرے خیال میں تو کچھ بازار سے بھی منگوایا ہے بالٹیاں بھی رکھی ہوئی ہیں جگ بھی رکھے ہوئے دیکھتے ہیں آج کی افطار میں کیا ہے تو اسر کی آج ہماری نماز قضا ہو گئی تھی ابو جی نے یہاں پہ نماز پڑھنے لگئے ہیں کہ مغرب سے پہلے ہی ادا کرنے نماز ابو جی پہلے پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد میں پڑھتی ہوں انشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں پہ سکون بہت ہے گرمی تو بہت ہے لیکن سکون بھی بہت ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا ماحول ہے کچھا بلکل مٹی کا گھر اور اتنی صفائی رکھی ہوئی ہے اسی لئے تو ہم نے ان کے گھر افطار کرنا ہمیں صحیح لگا انہوں نے پھر اتنے پیار سے بلایا بھی تھا آپ کو افطار بھی دکھاتے ہیں لیکن کمپلیٹ بن جائے پھر دکھاتے ہیں بیٹا یہاں سے دانے بھی لیتا ہے آج کل یہ دانے کیونکہ سیزن ہے کتنا پر کلو لیتے ہو اچھا ٹھیک ہے پھر بگ کتنا پر کلو جاتے ہیں اٹھارہ سو من اٹھارہ سو من ٹھیک ہے ما شا اللہ ان کی شاپ بھی آپ دیکھیں ہم وقتاً فوقتاً آپ کو ہر چیز سے آگاہ رکھتے ہیں جی ابو جی میں آرہی ہوں ابو جی کہہ رہے ہیں نماز کذاہ ہو رہی ہے اچھا ٹھیک ہے ابو جی میں ابھی نماز پڑھ لیتی ابو جی کہہ رہے ہیں نماز کذاہ ہو رہی ہے پہلے نماز پڑھو اچھا میں آپ پہلے نماز پڑھتی ما شا اللہ با جی بہت خوش ہے یہ دیکھیں نلکہ بھی لگا ہوا ہے یہ سارے کام ان کے ہو گئے ہیں یہ نیاز کا سیکل کھڑا ہے تو آج ہم نے سپیشل افطار با جی نے ہمیں کہا ہے کہ آج آپ نے افطار ہمارے پاس کرنی ہے یہ نماز ہیں وہ مٹی کا گھر ہے نا بیٹا ہے اس لیے ہمارے لئے پر کنید ہے ہمارے لئے میکنے کھلتے بیٹھی ہے خوشی ہے خوشی ہے دند کی دے گن ہمارے لئے دند کی دے گن ہاں بیٹھ اس کی بکری چک کریں پاپڑ بکری ہیں آتے رہتے ہیں ہر وقت یہاں پہ ہمارے لئے افتاری یہ کچھ بن چکی ہے ابھی دیکھیں گے افتار تو پتہ چلے گا والٹیوں میں کیا ہے اور اس میں کیا ہے ابھی ازان ہونے میں تقریباً پانچ یا دس منٹ پاکی ہیں اور گھڑے کا پانی ابو جی کیونکہ تازہ پانی پیتے ہیں تھنڈا پانی نہیں پیتے تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں آج افتار میں کیا ہے تھال میں ابو جی کیا ہے تھال بھر کے ماشاء اللہ سینیاں بنائی ہیں سینیاں بنائی ہیں اور یہ نیاز لے آیا جی ہمارے لئے سپیشل افتاری اور ساتھ میں یہ سما سے بھی لے آیا ہے ساتھ میں یہ میٹھا پانی بھی بنایا ہے ساتھ میں یہ میٹھا پانی بھی بنایا ہے ماشاء اللہ 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 ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے آمین سم آمین ہم تو بس دعا ہی کرتے رہتے ہیں ابھی باجی سے پوچھتے ہیں باجی آپ نے اتنا تکلق کیا اور ہمیں اتنے دو سے آپ نے بھلایا بھی اچھے کہتے ہیں میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان کے لئے مہمانی پکا ماشاء اللہ اللہ افتار ہو گیا جی ابھی افتار کرتے ہیں پھر دعا پڑھنے ہیں اچھے اچھے ٹھیک ہے ماشاء اللہ آج پانچ وار روزہ بیٹا آپ کو مبارک ہو پانچ وار روزہ آج ختم ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہوئی ہے اور آج ہمیں سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں ہم کہاں پر بیٹھ کر افتاری کر رہے ہیں اور اتنے زیادہ خوش ہیں آپ سوچ نہیں سکتے اتنے دل سے انہوں نے بلایا تھا دل سے بلایا تھا یہ اببو جی تعل میں سے سمہیاں ڈال رہے ہیں اور دھر سے نیچے گر گئی ہیں یہاں پر اببو جی ایسے ہوتا ہے دہا پر دہا پر ایسے ہوتا ہے میں ایسے ہوتا ہے میں طرف میں تجھے ایسے ہوتا ہے با جی کہہ رہی ہیں میں نے تھال میں اس لیے دیا ہے کہ جل جل سے تھنڈی ہو جائیں کیونکہ یہاں پر یہ دیکھئے برف اب آئی ہے گاؤں میں تو پیر ایسی افتار ہوتی ہے یہ دیکھیں اب برف آگئی ہے اور یہ کیونکہ بہت دور سے برف لینے گئے تھے تو افتار ہو چکی ہے اس کے بعد با جیسے تھوڑی سی سمیلا پانی میں ڈال دیجئے گا مجھے وہ تھنڈے پانی کے بغیر پیاس نہ اتر بھی نہیں رہی تھی ساتھ میں با جی نے دودھ دیا تھا یہ دیکھیں کہتے ہیں دودھ پیئے نئی پینے تو ساتھ لے جائیں کمال کرتی ہیں یہ نیاز کہہ رہا ہے نیاز کیا کہ کیا کرنا ہے دودھ کو پینا نہ پیئے تو ساتھ لے جائیں کہتے ہیں کیوں کہ پینا ہے ام نے کہا نہ پیئے تو یہ دیکھیں اب اب ادھر سے برف توڑ رہی ہے توڑ کے پھر اس کے اندر ڈالیں گی تو اب پھر ابھی ہم نماز پڑتے ہیں ابو جی نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پھر کار چلے گی ابو جی اب یہ وضوح تو ہے آپ پہلے نماز پڑھ لیں پھر میں پڑھتی ہوں چلو بیٹا بس کرو اب شام ہو گئی ہے میں نے بھی زیادہ نہیں کھایا کیونکہ روزے کے ساتھ زیادہ کھا تو نہیں سکتا پانی بس وہ بعد میں جو برف آئی ہے پھر میں نے وہی برف نماز ابان محمد اللہ ہم نے پڑھ لیا ہے مغرب کی تو ابھی چلیں گے ہم لوگ سیدھا گھر آپ لوگوں نے ہماری چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے ہمیں سپورٹ کرنا ہے تاکہ ہم ان بہن بھائیوں کو ساتھ لے کر چل سکے یہی ایک چھوٹی سی زندگی میں ہماری خواہش ہے کہ ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے آپ بھی اپنی زندگی کا کوئی موٹیف بنائیں زیادہ نہیں تو کسی ایک یا دو فیملیز کو خود ساتھ لے کر چلیں یا ہمارا ساتھ بیٹا جی آپ کو پتا ہے آج ہماری باجی کے بابا جی بھی آئے ہوئے ہیں بابا جی سے ملواتے ہیں یہ ان کے ابا جی ہیں ماشاءاللہ یہ ہماری باجی جس کو ہم نے دکان بنوا کے دیئے ہیں یہ ان کے ابا جی ہیں تو یہ ماشاءاللہ بہت خوش ہو رہے ہیں اور بہت دعائیں دے رہے ہیں اللہ نے دراز کرے اللہ نے انہا کو پہنڈے ہوئے تو اب شام ہو گئی ہے رات ہو گئی ہے ہم بستی میں بیٹھے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ ٹوار اینڈ ٹیسٹ لکھا ہوا ہے اس کے بالکل سامنے سبسکرائب لکھا ہوا ہے اسے کلک کریں گے بلیک ہو چکا ہے مطلب یہ سبسکرائب ہو چکا ہے ساتھ آیا ہے یہ گھنٹی کا آئیکن بیل کا آئیکن اسے بھی کلک کرنا ہے اور اوپر والے گھنٹی کے آل لکھا ہوا ہے اس بٹن پہ پریس کرنا ہے اس طریقے سے یہ سبسکرائب ہو چکا ہے اور نوٹیفکیشن بھی آن ہو چکی ہے جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو آیا کرے گی آپ کو بروقت مل جائے کرے گی اور آپ کو ہماری ہر ویڈیو مل جائے گی